جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے دیش بھر اور پورے ورلڈ میں جترے بھی لوگ جے کے بینک کے کسٹمرز ہیں ہمیشہ کی طرح کسی نہ کسی پرابلم کا فیس کرنا ہی پڑا اور کل بھی جو سیتی بنی کی یو پی اے آن لائن ٹرنزیکشنز کو لے کر جمہو کشمیر بینک کے کسٹمرز کو اتنا سفر کرنا پڑا ہے جس کی کوئی حساب ہی نہیں ہے اور کل سے لے کر ابھی تک آپ دیکھیں اتنی سرور میں اپگریڈیشن ہو رہی ہے کہ کل سے لے کر ابھی تک کوئی بھی فائدہ یا کوئی بھی اپگریڈیشن یا کوئی بھی ریزیومنگ نہیں ہوئی ہے حالانکہ اگر نوٹفکیشن نہیں ملی ہے کہ جناب تین دن تک نہیں چلے گا جناب اتنا کیا لانچ کرنا ہے کہ تین دن لگ جائیں گے جو کل کچھ خبریں سامنے آ رہی تھی ہم نے کئی سارے کالز محصول ہوئے جناب جی پے کیوں نہیں چل رہا ہے فون پے کیوں نہیں چل رہا ہے ہم نے سوچا کہ شاید جناب جی پے اور فون پے میں کوئی پرابلم ہے لیکن اس کے بعد جب جی پے اور فون پے کے ساتھ جے کے بینک کے سرور کو ہٹا کر کسی اور بینک کا لگا لیا ایس ڈی ایف سی باقی جتنے بھی بینکس یہاں پہ ہیں تو آرام سے ویدن فرکشنس آف سیکنڈز میں ٹرانزیکشنس ہوتی تھی خالی جمہو کشمیر کے بینک کو لے کر یو پی آئی ٹرانزیکشن پہ کل سے لے کر ابھی تک لوگ اتنے پریشان ہیں اور ہم آپ لوگ کے لئے ایک سجیشن لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کسی ریسٹرون میں جاتے ہیں کئی پر پارٹی کرنے کے لئے جاتے ہیں تو کیش لے کر ضرور جے میں جائیے خوصوص طور پر اگر آپ جے کے بینک کے کسٹمر ہیں کیونکہ وہاں پہ ایسا سچویشن نہ ہو کہ آپ نے پارٹی ختم کر لی آپ نے سب کچھ جو ہے میٹ اپ ختم کر لیا اور اس کے بعد جے کے بینک کے سرور کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ بھیج دیکھنے کو ملی کئی سارے لوگوں سے ہم نے بات کی آف کیمرہ جن کا یہی ماننا ہے کہ جناب جے کے بینک نے ہمیشہ اپنے کسٹمرز کو کسی نہ کسی طریقے سے مایوس کیا ہے ہم امید کریں گے کہ آگے ایسا نہ ہو فیلال ابھی تک کیونکہ آنریبل پرائیم منسٹر کے اگر بات کرے وہ آلموس کہہ چکے کہ میکسمم پورا دیش جو ہے وہ ڈیجیٹالائزیشن میں پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن اس طریقے کی ڈیجیٹالائزیشن اگر ہے تو جناب جمہ کشمیر کی ڈیجیٹالائزیشن آپ کو ہی مبارک ہو پرٹیکلرلی جے کے بینک کو لے کر اور ہم سجیس کرتے آپ لوگوں کو کہ ان سب چیزوں پہ ہمیشہ خیار رہے کہ کئی پہ نکلنے سے پہلے آپ ضرور کیونکہ یہ ایک پل میں ہی کب آنلائن ٹرانزیکشنز یا جے کے بینک کے سرورس پہ پرابلم آ جائے کوئی نہیں جانتا اس لئے بہتر ہے کہ جب آپ گھر سے نکل رہے تو جیب کے اندر کیش لے کر لے جانا نہ بھولے اب آگے جمہ کشمیر میں کیا کچھ اور ہوگا ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کب تک یہ لیں مجھے اور میرے کیمرمن میر رئیس کو دیجئے اجازت اور شیخ عمران کے ساتھ آپ جمہ سے دیکھتے رہیے جمولد آکھوجن